اسلام علیکم ایک خاص سلام ایک بہت پیار بھرا سلام ساری ساری امت کو ہم سب مسلمانوں کو آج کا دن بہت 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 مبارک ہو بارہ ربی الاول ماہ ربی الاول جس جس خوبصورت اس خوبصورت مہینے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ دیا اور ہمیں صحیح راہ دکھائے اس دن کو ہم بہت ہی جوش و خروش سے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس دفعہ ہم نے سوچا کہ کیونکہ جو چھوٹے بچے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ ٹی وی انٹرنیٹ موبائل اس کی نظر ہو گئے مگر چھوٹے بچوں کو ان جو محفل ہوتی ہیں جو محفلیں ہوتی ہیں ملاد کی ان میں لے جانا ان کو یہ بتانا کہ کیا ہے ہمارا مذہب اس مذہب میں کیا کیا بتایا گیا ہے ہمیں کیا کیا فالو کرنا ہے ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے یہ چھوٹی سی ہی عمر سے اگر ہم اپنے بچوں کے کانوں میں ڈالنا شروع کر دیں تو ہمیں وہ تربیت جو ہمیں بچوں کو دینی چاہیے جو ہم لاک کرتے ہیں ہم اس سے محروم نہیں رہیں گے ہم اپنے بچوں کو وہ تربیت دے سکیں گے جو ہمارا دین ہمیں سمجھاتا ہے اور آج اسی لیے خاص طور پر میں بلاد صاحب کو لے کر آئی ہوں یہاں جو کہ ہاں سلام کرو بلاد اسلام علیکم اسلام علیکم اور اسی طرح ہمارے اور بھی سیلیبیٹیز اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں موجود ہوں گے میں امید کرتی ہوں کہ اس مبارک دن پہ آپ بھی اپنے بچوں کو لے کر اس ملاد میں شامل ہوں گے اور ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں گے میں ابتدا کروں گے اپنے شو کی اور یہاں میرے ساتھ موجود ہیں ان بچوں کو ان مسلمان بچوں کو ان چھوٹے چھوٹے معصوم ذہنوں کو وہ کہانیاں سنا کے لیے میں نے آج دعوت دی ہے جو اسلامی کہانیاں سنانے کے لیے جو ایکچلی ہماری نانی دادیاں ایک زمانے میں سنایا کرتی تھی ایک رواج ہوتا تھا کہ جو گھر کا بزرگ ہوتا تھا وہ بیٹھتا تھا اور خاندان کے سارے بچے سامنے ہوتے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کو کہانیاں بتائی جاتی تھی موسیقی